یہاں پر کہتے ہیں کہ رات کو آوازیں وغیرہ آتی ہیں اور لوگوں کو ڈار وغیرہ یہاں سے لگا ہے یہ نہر ہے اور یہ میں ہوں اور یہ میرا قزن ہے اور ہم نہر کے کنارے آگئے ہیں آئیں آپ کو بھوٹی کھانی ہے تو آئیں آپ کو بھوٹی کھلاتے ہیں most welcome یہ ہماری دیسی ہے میرے قزن کا موبائل زمین پر گر گیا ہے اور یہ بہت زیادہ پرشان ہے اور میں اسے دلاسہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں ہوں اور یہ میرا سیزر ڈین ہے یعنی قزن ہے اور یہ ان کا سب کا گھر ہے پرانا جو کے گاؤں میں تھا اور آج ہم ان کے گھرے ہیں اور ہمارا گھر بھی یہی ہے اور ہم جائیں گے گنے کھانے اور نہر پر نہا تو نہیں سکتے یعنی وہاں بھی لوگ وغیرہ بنائیں گے اور یہ ان کا گھر ہے جہاں پر یہ پہلے رہتے تھے اور یہاں پر ایک چار پائی ہوتی تھی جہاں پر یہ سو رہا ہوتا تھا اور صبح اس کو میں آ کر جگہتا تھا اور ہم دونوں اکٹھے سے گھل جائے کرتے تھے آج پرانے گھر آئے ہیں پرانی یادیں ہیں اور نہر پر چلتے ہیں اور گناہ وغیرہ کھاتے ہیں اور دیر نہیں کرتے کیونکہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے بارہ بجنے موسم تو بڑا پیارا ہے موڈ بھی ہمارا بڑا پیارا تھا دو دہ تیرہ چودہ کے اندر نہ ہم نے یہ جگہ چھوڑ دی تھی یہ جو گھر تھا ہم نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ ہم بکھر شفٹ ہو گئے تھے اور اب اس کی حالت بلکل خراب ہوئی پڑی ہے میرے بلکل پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا میرا بیڈ روم ہوا کرتا تھا اور ادھر میں آپ کو دکھا سکو اگر پیچھے تو یہ ہماری کو واش رومز کیچنل مطلب کے سب مکس تھا اب ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا تو لیٹ ہو جائے گا اور دو دار چودہ کے سٹارٹ میں ہماری تینگ بکھر شفٹ ہو گئے تھے تو جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر آج کا مزیدار ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں چلتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں نائر کی طرف انشاء اللہ تعالی بائک سٹارٹ کر رہے ہیں بائک سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں پہلے تعالی میں لگا ہوں جائے صبر کرو چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں ہم نے صحبت خرید لی ہے اور یہ ہمارا نیٹ والا میدان ہے یہ نیٹ وغیرہ کھلتے ہیں میں تو کھلتا نہیں پہلے زمانے آج سے دس بارہ سال پہلے جب یہ چھوٹا ہوتا تھا تو اسی جگہ پر نیٹ کھلتا تھا اتنا سا ہوتا تھا میں پانچ سال کا ہوتا ہوں گا تب میں کھیل کرتا تھا اس جگہ پر آئے شام کو اب نیٹ لگتا ہے یہاں مگر کھلنے والے آپ پرانے چلے گئے ہیں آپ کو اور کھلنے والے ہیں یہاں تو چلیں آپ کو دکھائیں گے آج اگر یہاں پہ کھیلے تو آپ کو ضرور انشاءاللہ رجل کرائیں گے اور آگے اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں یہ ہمارا گنہ ہے اور یہ مشین پر یہاں پر گوڑ وغیرہ بنتا ہے جو ابھی نہیں بن رہا اور یہ کڑھا ہے جس میں گنے کے رس کو عبالہ اور گرم کیا جاتا ہے اور یہ گنہ ہے ابھی گنے کو توڑتی ہیں اور یہیں پر بیٹھ کر کھائیں گے اسی جگہ اور یہ بٹھی وغیرہ ہے یہاں پر کھانے سے پہلے پہلے اب یہاں پر وہ نمی لگا ہے وہ اٹھا اسرائکی کے مرے کہتے ہیں ویلنا جس کو ایسی ہی ہے نا ہاں ویلنا تو یہ کھڑا ہے جس کے اندر مطلب کہ گنے کا رس وہاں سے بھی ڈالتے ہیں ابھی آپ کو وہ بھی جکھاتا ہوں کہ کیسے ڈالتے ہیں ہاں سے نمی لگا ہے یہ بھانگ ہوا پر یہاں سے گنہ اندر ڈالا جاتا ہے یہ اندر سے یہاں یہ اندر کھڑا دیا ہے یہاں سے ڈالتے ہیں اور یہاں سے اس کا رس نکل کے اندر انہوں نے رسکے ہیں اور یہاں سے اس کا رس نکل کے اندر رسکے ہیں اور آگے جلتے ہیں جار وہ ندی وغیرہ اندر سے ہی روڑ جائے گا نا میں یقین مانا چھوٹا ساتا اب اس کے بعد اب جا رہا ہوں پتہ نہیں کیسی ہوگی وہ جگہ یہ ہمارا گنے کا کھیت ہے اور یہ زمین ہم نے ٹھیک پردی ہوئی ہے اور ابھی بھائی گنہ توڑیں گے اور آپ کو کھا کر بھی دکھائیں گے مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کیسے توڑتے ہیں بس توڑ دی ہے اس کو یہ توڑ کے پھر ساتھ ہیلپو کروا دو توڑی توڑ گیا ہے توڑ گیا ہے توڑ گیا ہے توڑ گیا ہے ہوئے 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 یہ چیز چیک کرو یہ ہی کھانے والا ہے نا یہ ہی کھانے والا ہے ابھی کھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسا گیا پڑا کرنا جنگنہ توڑنے اندر گوستوں گئے ہیں جہیں ہمیں یہ ٹھیک ہے یہ صاف ہے آگے نا جاؤ کوئی چیز نہ نکل ہے کھال اب کیس کی آرہی ہے یہ کوئی ٹائم پچھل نلپ دے ہی نہیں پیا پسانت نہیں آئے گا پسانت ایسے کرتے رہو کہ کون سان ہے اس کو یہ والا توڑ لو یہ والا یہ جو آگے کھڑے آگے 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 ہاں یہیں یہ اتنا اچھا تو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو جہاں سے توڑ دو جہاں سے ہاتھ رکھا ہوا ہے بس ہم نے جو گنہ وہاں سے توڑا ہے تو بڑا مزے کا گنہ ہے یہ میں بھی کھا رہا ہوں اور یہ میرے سیزے ڈین بھی کھا رہے ہیں کزن بھی کھا رہے ہیں اور اس کو کھانے کے بعد نہر کی طرف جائیں گے آج گھڑ نہیں بن رہا یہ ہی افسوس ہے آپ کو کوڑ بھی دکھاتے اور کھا کے بھی دکھاتے اور ویسے بھی دکھاتے ہیں یہ نہر ہے اور یہ میں ہوں اور یہ میرا کزن ہے اور ہم نہر کے کنارے آگے ہیں اور ہم اب اپنی صوبت جو خریدی تھی وہ کھائیں گے اور ان سے کوئی بات چیت کرتے ہیں کافی جی یہاں سے ہم بڑا انجوائے کیا کرتے تھے منظر یہ سارے شکر ہے یہ رومال آپ لے کے آئے تھے بڑے کام کی چیز ہے میرے تو کام آگئی ہے اور ہمارے پاس چمچ وغیرہ تو ہے نہیں لیکن ہمارے ہاتھ بہت کہتے ہیں سنت طریقہ ہے ہاتھوں سے کھانا تو ہاتھوں سے کھاتے ہیں ہلکی پھلکی بھوک مٹ آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کو شام پھائیں اچھا پلان بناتے ہیں اور اسے ایسا ایسا کھولیں آپ کھولیں یہ اب کیسے کھولے گا یہ دوسرے غالیتوں ہیں مجھے اس کو پتنا لا جواب یار لا جواب یقین مانو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے لوکل چیز لوکل ہوتی ہے اور برینڈ تو پھر برینڈ ہوتا ہے وہ برینڈ کا نام ہوتا ہے لیکن ہماری لوکل سب سے اچھی ہے پریش تو کزن کو کہتے ہیں یار آپ ادھر آئے ویڈیو بنتی رہیں گی کھانا پینا سب سے پہلے آئیں آپ کو اگر بھوٹی کھانی ہے تو آئیں آپ کو بھوٹی کھلاتے ہیں most welcome یہ ہماری ڈیسی ہے شام ٹائم میرا ایک بہت بڑا پلان ہے ادھر میں نے جاننا ہے بہت بڑی دعوت ہے اور بھر یہ اعزا سمجھ لو کہ محول بنانے کے لئے ہم لے کے آئیں کبھی میں نے ایسے کھایا تو نہیں ہے بیٹھ کے لیکن سنت ہوتی ہے ہاتھ سے کھانا اور اگر آپ نے کھانی ہے تو آئیں ساتھ بسمنات کو بھی جمعت دیں مزیدار مزیدار یہ پیچھے نہر دیکھ رہے ہیں اور ہم ابھی صوبت کھاتے ہیں اور بعد میں ویڈیو بناتے ہیں پانی پینے جا رہا ہوں اور یہ میری دھوتی ہے جس کے یہ گلے وغیرہ کرتا ہے کہ اسے نہیں کرنا مگر آج اسے پتا چلا اسے ہاتھ بھی پہنچی ہیں اس پر بیٹھے بھی رہے ہیں اور باقی بھی یہ بہت کام آتی ہے یہ کام کی چیز ہے یہ کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولتی ہے ہتی ہیں ہم دوسری نتی میں جا کریں جب وہ چھوٹی جگہ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حیرت ہے بڑے والا یہ چھوٹے جگہ ہیں ہمیں ہا دیکھے ٹراب کیا ڈہا لٹا یہاں پر گارڈ وغیرہ رہا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ رات کو آوازیں وغیرہ آتی ہیں اور لوگوں کو ڈار وغیرہ یہاں سے لگا ہے اور روشنیاں وغیرہ یہاں سے آتی ہیں یہ بہت پرانے کوارٹر ہیں اور اسی لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اور آپ کو اندر سے اس کا وزید کراتے ہیں یہاں پر لوگوں نے نام لکھی ہوئی ہیں یہ اس کے جو ہے نا یہاں چولہ وغیرہ تھا جسے کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں انگیٹھی وغیرہ بنائی ہوئی تھی اور یہ ویران پڑھ جائے کئی سالوں سے آر یہ اس کا ایک اور کمرہ تھا یہ انہماری وغیرہ تھی یہ میرا کزن بتا رہا ہے کہ یہ رات یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت پرانی جگہ ہے اور یہ میرا کزن چھوٹا ہے یہ ڈر گیا ہے یہاں پناہ کا یہ ڈر گیا ہے اس کو ابھی کوئی دلاسہ وغیرہ دیتی ہیں میرے کزن کا موبائل زمین پر گر گیا ہے اور یہ بہت زیادہ پریشان ہے اور میں اسے دلاسہ دے رہا تھا کیونکہ یہ ڈر گیا تھا یہ جو کوارٹر ہے ڈراؤنی جگہ ہے موبائل بھی گر گیا ہے کوئی اثرات ہو رہے ہیں اس پر مجھے ابھی لگتا ہے اللہ معافی دے یار اس پر اثرات ہونا اس کا موبائل بھی گر گیا ہے اور یہ ڈر کر بھاگا ہے وہاں سے اور میں اندر تک گیا تھا یہ نہیں گیا اور یہ کیس کے ہائٹ مجھ سے اتنی بڑی ہے ہم اپنے جنگل کے سفر سے واپس آ گئے تھے اور یہ میرکار جو میرے چائے بنا رہے ہیں اور پھر چائے ڈرنک کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد بھی تھوڑی سی ویڈیو بنائیں گے نیٹ پہ جائیں گے آج آپ کو نیٹ کھیلیں گے اس کے بعد ہم نے جانا ہے نیٹ پر اور اور ان کی چائے دیکھ کر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہوتل کھول لیں اپنا یہ چائے بڑی اچھے طریقے سے بناتے ہیں یہ ہوتل والی چائے تیار ہو گئی ہے الحمدللہ جی اپنا گھر اپنی چائے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے شکر اس کی ذات پاک کا تو مزے سے اپنی زندگی کو انجوائے کریں کسی کی اوپر بوجھ نہ بنیں بس کہ آپ کو ایک نصیت دے کے جا رہا ہوں اور ہم اپنا ان قریب ہوتل کھول رہے ہیں اللہ کا نام مانو یار